بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرت اسلام علیکم میں ہوں آغا مسعود حسین اور میرا پرغام ہے مرود فردہ آپ کو معلوم ہے کہ کینیڈا میں جب سے خالستان کی تحریش ہوئی ہے اور ریفرنڈم کے سلسلے میں لوگ جمع ہوئے ہیں ہندوستان کو ایک عزیز سی بیچینی لگی ہوئی ہے اور اس بیچینے کا اظہار اس طریقے سے ہوا کہ ہرزیب سیمھ جو کہ حرابل دستہ تھا وہ اس تحریک کا اس کو انہوں نے اپنے راک ایجنٹ کے ذریعے ان کو شہید کر دیا میں دب شہید اس لیے کر رہا ہوں کہ وہیں ایک قوز کے لیے لگ رہی تھے ایک بہت بڑے قوز کے لیے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ایس پنجاب ہے وہ بنیادی طور پر وہ سکھوں کا ہے جس پر کہ ہندوستان نے قبضہ کر رکھا ہے چنانچہ جب ان کو قتل کیا گیا تو ہندوستان نے بڑی خاموشی افدار کی اور اس پر لے دے ہوئی تو کہا کہ وہاں کے کسی لوگوں نے دشمنی کی بنیاد پر ان کو قتل کیا حالانکہ حققت یہ تھی کہ جب وہ کیناٹا کے وزیراعظم پارلیمنٹ پر تشریف لائے جس ٹروڈن نے یہ کہا کہ ہندوستان اس میں انوالو ہے اور انہوں نے ہر جن کو قتل کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پانچ آگے ہیں ہمارے پاس ایسی ایجنسیز ہیں جنہوں نے تصدیق کی ہے انہوں نے کہا اگر وہ تصدیق نہیں کرتے تو پارلیمنٹ میں آکے محضب اختلاف کو اعتماد مرے لیتا اس سے بڑے انکشاف پر ہندوستان کے در کھلپلی موج گئی انہوں نے اس کے رو کا جو افسر تھا اس کو وہاں سے نکال دیا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے وہ تمام لوگ ہندوستانی جو وہاں بیٹھ کے کانیڈا کی جو ایک سالمیت ہے ایک آزادی ہے فکر کی اور سوچ کی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کر رہے ہیں تو ان کو بھی ہم وہاں سے فارغ کر دیں گے اب ہندوستان بڑے پیمانے بھی بے نقاب ہو گیا آپ کو معلوم ہے یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس میں کشبیر میں اس کی جو صفاق پیرہ ملٹری فول جو وہاں جاکے گاؤں میں جاکے کشبیری مسلمان اوٹوں میں ساتھ ریپ کرتی ہے پھر نوجوان کو شہید کرتی ہے اور جب پاکستان ایک پورا ڈوسیر اس سلسلے میں دیتا ہے اور محتدم ہے تو لوگ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے لیکن اب جبکہ ہندوستان ایکسپوز ہوا ہے اور یہ بات تیہ شدہ ہے اور یہ بات تسلیم شدہ ہے اور یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اردیب سنگھ کو ختل کرنے میں راک ایجنٹ شامل تھے اور یہ ہے کہ اب کینیڈا اور ہندوستان کے دربان تعلق خراب ہو گئے ہیں اور ایک اور اس سلسلے میں جو میں سوچتا ہوں کہ اردیب سنگھ کے مرنے کے بعد جو سکھوں کی فتح ہوئی ہے وہ یہ کہ امریکہ نے کہا ہے کہ جو موقف کینیڈا کا ہے وہی موقف ہمارا ہے انہوں نے حمایت کی ہے پہلے تو انہوں نے خابوش اختیار کر لی تھی پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ذرا سا تحمل کا مدارک رہے ہیں لیکن اب امریکہ نے کہا ہے کہ جو بھی کینیڈا کے وزیر آزم نے کہا ہے وہ برکو صحیح ہے وہ اس کی حمایت کرتے ہیں اور ہندوستان کو اس سلسلے میں تحفرات کرنے چاہیے اور یہ صورتحال جو ہے خود امریکہ اور ہندوستان کے دربان تعلقات میں خرابی کا بائد بن سکتی ہے تو خاتر حضرات آپ کو معلوم ہے کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی عبادتگاہوں کو مصمار کیا جاتا ہے مسلمان کے عورتوں کو ریف کیا جاتا ہے تو لوگ توجہ نہیں دیتے لیکن اب ہندوستان کا یہ جو تریلہ کار ہے وہ بے نقاب ہو گیا اس نے یہ طریقہ کار کہ غیر ممالک میں جا کے جو حریت پسند لوگوں کو ختم کرنا یہ ازرائیل سے سکتا ہے یہ مساد کا بہت بڑا مطابق طریقہ کار رہا ہے مساد نے ابھی گزشتہ سال جو ہے ایران کے بہتین سائنزانوں کو جو ہے اسی طریقے سے شہید کیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ بڑا لیبرل ملک ہے ایسی بات نہیں ہے اب ہندوستان ایکس خوز ہو چکا ہے وہ غیر ممالک پہ جا کے دشتگردی کر رہا ہے دشتگردی کر کے نہ صرف یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کہ جو اپنے آزادی کی سلسلے میں جدویت کر رہے ہیں اپنا خوب طلب کر رہے ہیں ان کو ختل کروا رہا ہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ عالمی کمیونٹی جو اب اس بات پر یقین ہو گیا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے گربہ ہوتی ہے یا کشبیر میں جو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے یا ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی عبادت گاؤں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ایک منظم سالش کرتا گیا ہے اور اس میں نمودی شامل ہے اس کے اندفتہ پرسندی شامل ہے اس کے اندفتہ پالیسی شامل ہے اور یہ پالیسی جو ہے ہندو پورے ملک کے لئے امن کے لئے بھی نقصان دے ہیں اور خصوصت کے ساتھ خصوصت کے ساتھ جنوبی ایشیا میں امن کے لئے انتائی خطرناک ہے اس پر لوگوں کو سنجا چاہیے اور ہندوستان کے اس عمل کو جو اس نے کینیڈا میں کیا ہے اس کی شدید تریل الفاظ میں مذہبت میں کرنی چاہیے یہی میرا پیغام ہے بہت بہت شکریہ